حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام بھی کہہ دے یا رضی اللہ عنہ بھی کہہ دے ان کے بارے میں معدل نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکیم ضرور تھی قرآن مجید نے حضرت سلیمان اور حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر قرآن صورت ناظر کی سورہ لقمان اکیس میں پارے میں علیہ السلامی سجدہ جو ہم روز رات کو پڑھتے ہیں اس سے اوپر والی جو سورہ تھے وہ سورہ لقمان ہے چار روز معلوم نہیں کہ اللہ کے پیغمبت تھے یا اللہ کے ولیوں اور دوزگوں میں سے تھے دونوں طرف رائع ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولیوں میں کشمات لیکن حکیم تھے بہت بڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حکمت کے اقوال کو قرآن مجید میں بیان کر رہا اور کہتے ہیں کتنے بڑے حکیم ہوں گے اتنی دانائی اور حکمت اور دانشمندی کی باتیں ہیں قرمندی کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن مجید کا مضمور بنایا اور پورا ایک رکو سورہ لقمان کا پورا ایک رکو وَلَفَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهِ سے لے کر اِنَّا اَنْكَلَ الْأَسْوَاتِ الْأَصَوْتُ الْحَمِيدِ تَقِبْ پورا ایک رکو نمبر دو سورہ لقمان کا حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے نصیحت کے حصے سے پورا لیٹو زیادہ پہلا تھی سورہ چوتھا رکو میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی محصول نہیں لیکن اس پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ لقمان لکھا لکھا ہے کہ انہوں نے چار ہزار پیغمبروں کی صحبت اختیار کی کتنے چار ہزار پیغمبروں کی آج تو ہم ایک گزرگ کی کوئی جو ہے پیغمبری کر دیں ان کے خدمت کر دیں تو اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے چار ہزار اللہ کے پیغمبروں کی صحبت اختیار کی سبحان اللہ تو فارسی میں ایک شہر ہے ہر آن کے خادم شوت مخدوم بود جو کسی کا خادم ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ و تعالیٰ اسے پھر مخدوم بنا دیتے ہیں پھر اس کی خدمت والے جو اس ملکس پر لگا دیتے ہیں فرماتے ہی کہ میں نے چار ہزار پیغمبروں کی صحبت اختیار دی اور چار ہزار پیغمبروں نے آٹھ باتوں میں چار ہزار پیغمبر مجھ رہے تھے چار ہزار پیغمبروں نے یہ آٹھ باتیں ضرور کی ان کی نصیحتوں میں یہ آٹھ باتیں ضرور کی لیکن ایک بات آج کے مضمون کے حوالے سے یاد آگئی ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ چار ہزار پیغمبروں کی باتوں کا خلاصہ آٹھ باتوں میں ہیں اور آٹھ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی پر احسان کر کے کبھی بھی جت لانا ہوتا احسان کر دیا کر دیا ہو سکتا بھول جاؤ اسے اردو میں دوسری کہاوت آپ نے سنی ہوگی نیکی کل اور دریائے میں پاسپورٹ ڈال دیا ایک کوئن ڈال دیا سونے کا چاہتی کا دیرم کا کہاں دونے گیا ہوگا کہاں ڈون سکتے نہیں ڈون سکتے تو جس طرح آپ نے ڈال دیا اور وہ بھول گیا اب اس آپ کو مر نہیں سکتا اس طرح آپ احسان کر کے